موسیقی نروسنس سے آپ کی ایبیلیٹی آپ کی کیپیبیلیٹیز کیا متاثر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں جی ہاں بالکل ہوتی ہیں متاثر لیکن اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ چین والا سلسلہ ہے وہ جو ایفیکٹ اور ریزن کا سلسلہ ہے یعنی آپ نروس جب ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر کسی وجہ سے آپ نروس ہوتے ہیں اور جب آپ نروس ہوتے ہیں تو پھر نروسنس بزاتے خود وجہ بن جاتی ہے اور وہ جا کر آپ کے کانفیڈنس کو شیٹر کرتی ہے وہ جا کر آپ کے لئے مسائل کا سبب بنتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کس طرح سے سکتے ہیں آپ اسے ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مثلا پریزنٹیشن دے نکلے جاتے ہیں پریزنٹیشن کا فیر آپ کے نروسنس کا سبب بنا اور آپ کے نروس ہونے کی وجہ سے آپ پریزنٹیشن بھی پرفارم نہیں کر سکے تو ہو سکتے ہیں کہ آپ کےپیبل ہوں ایک اچھے پریزنٹر ہوں آپ پریزنٹیشن کو دے سکتے ہوں آپ نے اکثر دیکھو گا سپوکن انگلیش میں بچے کیا کہتے ہیں میں اکیلا بول رہا ہوں بہت اچھا بولتا ہوں فلاں کے سامنے بولوں بہت اچھا بولتا ہوں لیکن جب کسی اور کے سامنے یا مجھے کچھ سٹیج کے اوپر کھڑا ہو کے بات کرنی پڑتی ہے تو میرے بہت پریشانی ہوتی ہے تو بنیاد تر پر کوئی نروس ہو جاتا ہے اور نروس کیوں ہوتا ہے وہ اپنے فیر کی وجہ سے نروس ہو جاتا ہے تو آپ کا جو فیر ہے وہ آپ کو نروس کرتا ہے اور بعض وقت نروس ہونے کا فیر بھی نروس کر جاتا ہے اور پھر آپ پرفارم اچھا نہیں کر سکتے اب یہ ہے کہ جہاں تک لفظ ایبیلیٹی کا یا کیپیبلیٹی کا تو آپ کی ایبیلیٹی یا کیپیبلیٹی کو آپ کی پرفارمنس ایز ان انڈیکیٹر انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ نے پرفارم کیسا کیا تو اس کا مطلب پرفارمنس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کتنا کیپیبل ہے کون کتنا ایبل ہے اور بنیادی طور پر میرے نزدیک ایبل ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی انزائیٹی کو اپنی سٹریس کو اپنی نروسنس کو مینج کرنا جانتا ہے اس لئے اس کو فیئر فرائٹ یا فیئر سٹیج کے طور پر استعمال کی جاتا ہے امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اور آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو نروس ہوتا ہے اس کی ریزنز کو دیکھ کے ان کو وہاں جا کر ٹھیک کریں تو آپ آہستہ سے اس کی مینجمنٹ کرنا بھی سیکھ لیں گے بہت شکریہ سننے کا